آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ ساوس پاستہ جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس کی پرفیکٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ وائٹ ساوس پاستہ کی پرفیکٹ وائٹ ساوس ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ پاستہ بچوں بڑوں دونوں کو بہت پسند ہوتا ہے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں آج اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت زبردست ہوگی تو ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیسٹی فوڈ ویڈ نورین تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم پاستہ بوائل کریں گے جس کے لیے میں نے چار گلاس پانی لیا ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایٹ کروں گی میں اور ہاف ٹیبل سپون ہی کوکنگ آئل ایٹ کروں گی تاکہ پاستہ آپس میں چپکے نہیں فلیم کو ہائے رکھیں گے اور مکس کریں گے پانی کا بوائل ہونے تک کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا یہاں پر میں دو کپ پاستہ ایٹ کروں گی یہ نورمل پاستہ ہے آپ میکرونی پاستہ جو بھی شیپ آپ کے پاس ہو آپ لے سکتے ہیں اب میں میڈیم فلیم میں اسے تقریباً آٹھ منٹ تک بوائل کروں گی آٹھ سے دس منٹ کے بعد چیک کروں گی ہم نے اسے نائنٹی پرسنٹ تک بوائل کرنا ہے فل بوائل یا اوورکک نہیں کرنا آٹھ منٹ کے بعد میں چیک کر رہی ہوں تو مجھے فیل ہو گیا کہ یہ نائنٹی پرسنٹ تک بوائل ہو گیا پک گیا اب میں اس کا پانی پھینک کر پانی کو اسٹین کروں گی اور اوپا سے کوئی چھنڈا پانی ڈال دوں گی تاکہ پاستہ آپس میں چپکے نہیں اب اسے میں رکھ دوں گی سائٹ میں اب اس کی ویجیٹیبلز تیار کریں گے جس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے ککنگ آئل ایٹ کیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی چاپ کی ہوئی گارلک جو کہ میں نے 1 ٹیبل سپون لی ہے گارلک کو ہلکا سا میں فرائی کروں گی گارلک کو براؤن نہیں کرنا بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ایک سے ڈیر منٹ لو فلیم میں میں اسے ہلکا سا فرائی کروں گی اب یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ پیاز لی ہے جو فائنلی چاپ ہوئی بھی ہے چاپ کیوی پیاز ایٹ کروں گی پیاز کو گولڈن بلکل بھی نہیں کرنا ہلکا سا بس سوفٹ کرنا ہے پیاز جیسے ہی سوفٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں کچھ ویجی ٹیبلز ایٹ کروں گی جس میں میں نے 1 تھرڈ کپ گاجریں لی ہے جسے میں نے کیوبز کی طرح چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا یہ بھی فائنلی چاپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ 1 تھرڈ کپ کیپسکم یعنی شملا مرچ ایٹ کروں گی اور یہاں پہ میں 1 تھرڈ کپ ہی سویٹ کونس ایٹ کروں گی ان تمام تر چیزوں کو میں لو فلیم میں ہلکا سا فرائے کروں گی سبزیوں کا کرسپ ختم نہیں کریں گے ہم لو فلیم میں ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے کچھ پاورڈر مسالے جس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر یعنی کالی مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں ایٹ کروں گی سالٹ نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کر لیجئے چمچ چلاتے رہیں اور یہاں پر میں ایٹ کروں گی آدھا کپ شریٹ کی ہوئی چکن میں نے چکن کو سمپل پانی میں دس سے بارہ منٹ بوائل کر لیا اور ہادوں کی بدل سے چکن کو شریٹ کر لیا چکن ہم بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے صرف ہاف کپ اس میں اناف ہوگا ویجی ٹیبل کو سائیڈ میں رکھیں گے اب یہاں پر ہم اس کی وائٹ سوس تیار کریں گے جس کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون بٹر لیا ہے لو فلیم میں بٹر کو میلٹ کروں گی جیسے ہی بٹر میلٹ ہو جائے گا میں یہاں پر ایٹ کروں گی 3 ٹیبل سپون آل پرپس فلاور یعنی جتنا میں نے بٹر لیا ہے اتنا ہی آل پرپس فلاور بھی لیں گے یہاں پر میدہ ایٹ کرنے کے بعد اب دونوں کو ہم اچھی طرح سے لو فلیم میں فرائی کریں گے پکائیں گے تاکہ میدے میں کچھاپن باقی نہ رہے جب آپ کو لگے کہ میدہ چپکنے لگا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ پانی یا تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے اسے مزید پکا سکتے ہیں 2 سے 3 منٹ تاکہ میدے کا بلکل کچھاپن ختم ہو جائے اب یہاں پر 1 کپ دودھ ایٹ کر دیں گے جو روم ٹیمپریچر کا بھی ہو یا فریج کا بھی ہو دونوں صورتوں میں کوئی ایشو نہیں ہے چلے گا اب یہاں پر جائے گا ہاف ٹی سپون نمک میں پنک سالٹ یوز کرتی ہوں ہاف ٹی سپون جائے گا بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون اوریگینو یا مکس ہرپ ہاف ٹی سپون ہی میں یہاں پر ایٹ کروں گے ریڈ چلی فلیکس اب وشکر کی مدد سے اچھی طرح سے اسے وکس کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی لمس یا گھٹھلی باقی نہ رہے بہت سمودھ ہماری ساوس ریڈی ہونے جا رہی ہے اب یہاں پر اس ساوس کا بہت ہی اسپیشل پارٹ جو مجھے بہت پسند ہے یہاں پر میں نے ون کپ موزریلا چیز لی ہے جسے گریٹ کر لیا موزریلا چیز جاتے ہی ساوس ٹھک ہونا شروع ہو جائے گی یعنی اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ گھاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساوس اسپون میں ٹھہر رہی ہے یعنی کہ ہماری پرفیکٹ ساوس ریڈی ہو رہی ہے تو اب یہاں پر ریڈی ویجی ٹیبلز جو چکن کے ساتھ ہے وہ میں اٹھ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو بوائل کیے ہوئے پاستہ ہیں پاستہ اٹھ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اب مکس کر دیں گے اگر آپ کو ایسا لگے کہ پاستہ اٹھ کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ اسٹیکی یا بہت زیادہ گھاڑا ہو رہا ہے تو یہاں پر میں نے چکن کی یخنی تھوڑی سی بچا کے رکھی تھی جب میں نے چکن بوائل کی تھی تو ون تھرڈ کپ یخنی جو بچی تھی وہ میں نے سائٹ میں رکھ لی تھی میں وہ اٹھ کر دوں گی اب یہاں پہ گرم گرم سرف کریں گے یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست پاستہ بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ گھر میں بنائیں آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ فرینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں میری ریسیپی آپ کو پسند آیا کریں تو مجھے بتایا کریں کہ میری ریسیپی آپ کو کتنی یوسفل لگی کتنی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کر سکیں اس کے علاوہ جب آپ میرے چینل پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کمپلیٹ سپیگٹی کی ریسیپی سنگاپورین رائس کی ریسیپی اور بریڈ کرسٹ پیزا کی ریسیپی مل جائے گی ضرور دیکھئے گا تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ فیڈیو